وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین حمد ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک وطالہ نے آدم الاسلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا وہاں پہ ابلیس بھی تھا سب کو حکم دیا کہ آدم الاسلام کو سجدہ کرنے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی اس پہ سجدہ نہیں کیا کیوں سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے یہاں پر بھی اور دوسری جگہ پر بھی یہاں پہ کہا ہے وستق برہ اس نے تقبر کیا اور کیسے تقبر کیا دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے یہ ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس آیت سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو ہمیں اس حکم پر ایمان لانا چاہیے اور ہمیں عقلی قیاس سے کام دے لینا چاہیے یعنی ہمیں قیاسی دلیل نہیں تلاش کرنی چاہیے جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان یہ دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دلیل ہے تو دلیل کے ہوتی ہوئے قیاس کرنا یہ دلیل کا معارضہ ہے یہ دلیل کا مقابلہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب دلیل آ جائے تو ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے اور عقل کی گھوڑی نہیں دولانا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ شیطان نے کیسے ان کو الجھا دیا ہے کہ وہ لوگ یہی آیت ان لوگوں کے خلاف پیش کرتے ہیں جو لوگوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دلیل کے مطابق عبادت کرو جو باتیں دلیل سے ثابت ہیں ان کو قبول کرو جو دلیل سے ثابت نہیں ہیں ان کو قبول مت کرو تو جو طبقہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے دلائل کے ساتھ عمل کی دعوت دیتا ہے تو ان لوگوں پر تنز کرتے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لوگ بھی دلیل دلیل کرتے ہیں دلیل مانگتے ہیں یہ سب کے سب ابلیس ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ابلیس کا معاملہ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو ابلیس نے دلیل مانگ لیا دلیل مانگا اور زلیل ہو گیا تو اس طرح سے بات گھما گئے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل مانگنے والے زلیل ہوتے ہیں دیکھیں کس طرح سے بات کو اُلٹ دیا ان لوگوں نے بات کو پلٹ دیا کیا ابلیس اس لئے زلیل ہوا تھا کہ اس نے دلیل مانگی تھی نہیں اس آیت میں کہا ہے کہ اس نے دلیل مانگا دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ یہ دلیل موجود تھی اللہ تعالیٰ کا حکم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُ جب ہم نے کہا جب اللہ نے کہا سجدہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے تو اب ابلیس کو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ کہنا کہ ابلیس نے دلیل مانگی زلیل ہو گیا غلط ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ابلیس نے دلیل مانگی نہیں تھی بلکہ ابلیس نے دلیل مانی نہیں تھی یہاں مانگنے کے سوال نہیں دلیل موجود تھی اس لئے ابلیس نے دلیل مانگی نہیں تھی دلیل مانی نہیں تھی تو اس واقعے میں یہ چیز نہیں ہے کہ دلیل مانگنے والا زلیل ہو جاتا ہے بلکہ یہ ہے کہ دلیل نہ ماننے والا زلیل ہوتا ہے تو جب دلیل موجود ہو تو اسے ماننا چاہیے نہیں مانوگے تو ابلیس جیسا حال ہوگا ابلیس کے سامنے دلیل موجود تھی دلیل کیا بھئی اللہ کا حکم یہی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی دلیل ہے اللہ کا فرمان موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو سمجھو وہ دلیل نہیں مانتا ہے اپنی عقل کی گھوڑی دوڑاتا ہے جب کاجہ اللہ ایسا کہتا ہے رسول ایسا کہتے ہیں تو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ وہی ابلیس والی بات ہوگی نا اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سجدہ کرو کہتا ہے رہے میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں تو مٹی سے بنایا گیا میں کیسے سجدہ کروں تو یہ سمننے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اور شیطان کی چالوں سے بتنے کی ضرورت ہے اس میں شیطان نے جو غلطی کی ہے وہ کچھ لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہا ہے کہ اسی واقعے سے اور انہیں گمراہ کی طرف ڈھکے اللہ حالانکہ شیطان کا یہ واقعہ جسا اللہ تعالیٰ نے اس کا جو یہ واقعہ ہے اس میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمیں آمن نہ اور صدق نہ کہنا چاہیے اور فوراں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اس کا معارضہ نہیں کرنا چاہیے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے مقابل میں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے مقابل میں اپنی عقل نہیں استعمال کرنی چاہیے یہ سبق ہم کو ملتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر ہو جائے کہ شیطان نے تقبر کی بنا پر یہ جو حرکت کی تھی اللہ کے حکم کو تھکرائے تھا اسے اس بات پر پشتاوا بھی ہے اور ہمیشہ اس کو پشتاوا ہوتا ہے لیکن اب اس سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس لئے وہ جب بھی پشتاتا ہے روتا ہے اس تعلق سے ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا قرأ ابن آدم سجدتا کہ جب ابن آدم انسان سجدہ پڑتا ہے یعنی قرآن میں جو سجدے والی آیات ہیں ان کی تلاوت کرتا ہے جسے سورہ سجدہ ہے تو وہاں پہ جو سجدے والی آیت ہے اس کی تلاوت کرتا ہے ائتزل الشیطان یبکی تو شیطان خنارے جا کے رونے لگتا ہے یہ قول اور کہتا ہے کہ یا غیلی ہائے میری بربادی امیرہ ابن آدم بسجود کہ ابن آدم کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا فسجدہ اور اس نے سجدہ کیا فالہ الجنہ اور بدلے میں اس کے لئے جنت ہے وہ امیر تو بسجود اور مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا فابیتو میں نے انکار کر دیا دیکھیں یہاں بھی وہ بات بہت واضح ہے شیطان خود کہہ رہا ہے کہ امیر تو مجھے حکم دیا گیا یعنی دلیل موجود تھی فابیتو میں نے اس کا انکار کر دیا شیطان یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے حکم ہی نہیں تھا میرے سامنے دلیل ہی نہیں تھی میں نے دلیل مانگا بلکہ کہہ رہا ہے کہ دلیل تھی حکم تھا میں نے اس کا انکار کیا فابیتو میں نے انکار کیا فَلِيَ النَّار تو میرے لئے جہنم ہے تو یہ کہہ کہ شیطان روتا ہے پچھتاتا ہے لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وہ جہنم کا مستعق ہو چکا ہے تو آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس واقعے میں ہمارے لئے جو سبق تھا وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا کیا دیکھیں اس کے بعد ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھٹکا لگا کے بھگا دیا اب یہاں پہ وہ ذکر نہیں ہے لیکن دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے باقعدہ اس کا ذکر کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں دوسرے جگہ سورہ آراب سورہ سات آیت بارہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پہ ذکر کیا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ انا خیر من ہوں اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے خلقتنی من نار تُو نے مجھ کو آگ سے بیدا کیا وَخَلَقْتُهُمِن تِين اس کو مٹی سے بیدا کیا قَالَ فَحَبِّتْ مِنْهَا تو اللہ کہتا ہے کہ یہاں سے اُتر جا یعنی آسمان سے بھاگا دیا کہ نکل یہاں سے فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغْرِينَ کی تو تقبور نہیں کر سکتا تو یہاں سے نکل اور تو ذریل ہو کے یہاں سے نکل جا شیطان کہتا ہے کہ اللہ مجھے محلت دے دے قیامت تک تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جا تجھ کو محلت دیگی یہ دیکھیں کتنا خطرناک وعدہ کر رہا شیطان کہتا ہے اللہ تیری طرف سے مجھے جو ملا ہے جو پھڑکار ملی ہے میں اس کا بدلہ اس طرح لوں گا کہ تیرے جو بندے ہوں گے تو جو صراط مستقی میں سیدھا راستہ تو تیرے بندے اور سیدھے راستے کی بیچ میں آکے بڑھ جاؤں گا اور ان کو سیدھے راستے پر آنے نہیں دوں گا میں کہتا کہ میں تیرے بندوں کے پاس انسانوں کے پاس آدم کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے تو کتنا خطرناک وعدہ کر رہا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا اور ایسا ایسا کروں گا اللہ کہتا ہے کہا یہاں سے زلیل و خار ہو کر نکل جا لمن تبعک منہم کہ تُو جن لوگ کی بات کر رہا ہے کہ ان کو تُو گمراہ کرے گا تو جو لوگ تیری اتباہ کریں گے تیری پیروی کریں گے لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَئِينَ تو میں جہنم کو تجھ سے اور تیری راہ پر چلنے والے سارے لوگوں سے بھر دوں گا تو یہ انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو ابلیس نے جب سجدے سے انکار کر دیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ وہاں سے بھگا دیا گیا فرشتے کے پاس جو جا کے بیٹھتا تھا وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے باقادہ وعدہ کیا کہ قیامت کے دن شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والے جتنے انسان ہوگے سب سے اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم بھر دوں گا تو یہ تو اس کا معاملہ ہوا شیطان کا جس نے سجدے سے انکار کر دیا اب اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ دیکھیں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے کیا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّمْ ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام آپ وَزَوْجُكَ الْجَنَّمْ اور آپ کی بیوی آپ دونوں جنت میں سکونت اختیار کریں وَقُلْا مِنْهَا رَغَدَرْحَيْتُ شِئْتُمَا یہاں سے جہاں سے بھی چاہیں کھائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آدم علیہ السلام کی بیوی کا تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام ہی سے حووہ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا جو آدم علیہ السلام کے لئے جوڑی تھی اور بہت ساری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے جیسے ایک روایت ہے صحیح بخاری کی ابو خریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنی پروسی کو تکلیف نہیں دینا چاہے اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلو کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں بھی جو ٹیڑھی چیز ہوتی ہے سب سے ٹیڑھی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کا حصہ ہوتی ہے تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک عورت کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پسلی سے اور پسلی یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی کیونکہ آدم علیہ السلام ہی سے حووہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت ایک میں کہا یا ایوہ الناس یعنی سورہ نساء خواتین کی نام سے جو سورہ ہے اس کی شروعات ہی کہاں سے ہو رہی ہے یا ایوہ الناس تقو ربکم کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تو عیسائی سے پتا چلتا ہے کہ حووہ علیہ السلام کی پیدائش بھی آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں جو سب سے ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤگے تو اسے توڑ بیٹھو گے اگر تم اسے چھوڑ دوگے تو اس میں ٹیڑھا پن باقی رہے گا اس لئے عورتوں کے اندر اگر کچھ ایسا دیکھتا ہے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ پوری طور سے ان کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال اس حدیث یہ پتا چلا کہ اللہ حرب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جوڑا بھی بنایا حووہ علیہ السلام کو اور دونوں سے کہا کہ تم دونوں آدم اور حووہ علیہ السلام تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ تو اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جائیں وَقُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْتُشِتُمَا جہاں سے چاہیں کھائے پی وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجْرَتَ اب جنت میں ایک درخت تھا اللہ رب العالمین نے انہیں منع فرما دیا کہ اس درخت کے قریب میں جانا اللہ تعالی نے یہاں تصنیح کا استعمال کیا ہے یعنی دونوں کو مقاطب کیا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجْرَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ تم دونوں آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام تم دونوں اس درخت کے قریب متانا وَانْنَا تم لوگ ظالم شمار ہوگئے آگے ہے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا قَانَا فِي کہ اللہ تعالی نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو رہنے کی اجازت دی انہیں جنت تتا کی اور کہا خواب پیو سب کچھ کرو بس اس درخت کے قریب میں جانا لیکن شیطان نے ان دونوں کو بیقا دیا فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا یہاں گوھر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی تصنیع کا سیگا استعمال کر رہا ہے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو نکال دیا مِمَّا قَانَا فِي اللہ کی جس نعمت میں دونوں تھے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تھا تو دونوں کو حکم دیا تھا کہ اس جنت میں تم دونوں جہاں چاہو رہو کھاؤ پیو اور جب شیطان نے بھاقایا تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو اس کا ذمہ دار بتایا اور کہا شیطان نے دونوں کو بھاقایا اب بال لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ شیطان نے صرف حووہ علیہ السلام کو بھاقایا اور حووہ علیہ السلام ہی وجہ بنی تھی جنت سے نکلنے کی اور شیطان کی بات ماننے کی جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات کی ہے بلکہ ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے حووہ علیہ السلام کے بجائے صرف اور صرف آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو شیطان نے وسوسہ دیا تھا جیسا کہ سورہ تاہا سورہ بیس آیت ایک سو بیس میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے فوسوس الیہی شیطان قَالَ يَا آدمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَتِلُ خُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ عَبْلَا کہا کہ فوسوسہ الیہی شیطان شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا یا حووہ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ کہ شیطان نے آدم کو وسوسہ دیا اور کہا یا آدم قَالَ يَا آدم اور کہا اے آدم حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَتِلْ خُلْدِ کہ کیا ہمیشگی کے درخت کے بارے میں آپ کو بتاؤں وَمُلْكِ اللَّهِ عَبْلَ اور ایسی بادشاد جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی فَأَكَلَ مِنْهَا تو ان دونوں نے اس کو کھا لیا تو کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے بلکہ دونوں کو شیطان نے باقایا تھا اور دونوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ درخت کو کھا جانا چاہے اور کیسے اس نے دونوں کو باقایا تھا اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کی ہے مسئلہ ہے جگہ اللہ تعالیٰ نے نکل کیا سورہ آراب میں کہ شیطان ان دونوں سے آگے کہتا ہے مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا اَنْحَادِهِ شَجْرَتِ اِلَّا اَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنِ الْخَالِدِ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ درخت کھانے سے اس لئے رکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہ یہاں پا جاؤ وَقَاسَ مَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِهِن اور قسم کھا کے بولتا ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں ناسے ہوں قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو یہ آکے بولتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے اللہ نے منع کیا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم واقعی اس کو مت کھاؤ بلکہ اللہ تو آزمانا چاہتا ہے یہ لوگ اس کو کھاتے کی نہیں اگر تم اس کو کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤگے اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہوگے اور یہ بات بڑی خیر خواہی کی ہے کہ قسم کھا کے دونوں سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اس کو تم لوگ اس درست کو کھا لو اب اس کے بعد کیا ہوا جب شیطان کے باقاوے میں آ کر ان لوگوں نے درست کا وہ فل کھا لیا تو اللہ تعالی نے کہا وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُنْ إِلَاحِ تو اللہ تعالی نے کہا کہ اب تم لوگ نیچیت روانے اللہ تعالی نے جنت سے آدم علیہ السلام کو اور ہوا علیہ السلام کو نکال دیا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک دوسری جگہ اور تھوڑی تفسیز کے ساتھ بیان کیا اب یہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے اور وزاد کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا آگے قرآن میں کئی جگہ ہے مثلا سورہ تعالی سورہ بیس آیت ایک سو بیس میں آپ دیکھیں اللہ تعالی بیان نے فرماتا ہے کہ ان دونوں نے درد کا وہ فل کھا لیا اب اس کے بعد ہوا کیا ریاکشن کیا ہوا اس کا یعنی جب درد کا فل کھایا آدم علیہ السلام نے اور ہوا علیہ السلام نے تو سب سے پہلا جو اثر پڑا اس کا وہ کیا اللہ تعالی نکل کرتا ہے کہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَتُهُمَا ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں یعنی کپڑے اتر گئے اس کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی جسم سے کپڑے نکل گئے وَتَفِقَ يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور یہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام یہ دونوں اپنی شرمگاہ کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے بے لباس ہو گئے اس درخت کا یہ اثر تھا کہ بے لباس ہو گئے اب یہ لوگ اپنے جسم کو چھپانے کے لئے درخت کے پتے استعمال کرنے لگے وَعَسَ آدَمُ عَرَبَّهُ اللہ کہتا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی فَغَوَا اور پھر وہ راستے سے بھٹک گئے جو اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ کی تھی اس سے وہ بھٹک گئے اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات یہ بھی واضح کر دیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم علین خطا ہوتے ہیں ان سے غلطیاں نہیں ہوتے ہیں یعنی گناہ نہیں ہوتا ہے بشری تقاضی کے مطابق کوئی چوک ہو سکتی ہے بھول ہو سکتی ہے جس کو غلطی بھی کہتے ہیں لیکن وہ غلطی جس کو گناہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت یہ تو گناہ ہے تو یہ تو انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا پھر آدم علیہ السلام کیسے اس گناہ کے اور اس گلتی کے مرتقب ہوگئے جس کو اللہ تعالیٰ اس یان سے تعبیر کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اس وقت وہ نبی نہیں تھے یہ جو عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی کی شکل میں چن لیتا ہے نبوت دیتا ہے اس کے بعد وہ غلطی نہیں کر سکتا گناہ نہیں کر سکتا غلطی مطلب بشری تقاضی کے مطابق بول چک ہو سکتی لیکن گناہ ہے یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی اللہ کچھ کہے اور وہ نہ مانے نبی یہ ممکن نہیں ہے انبیاء معصوم ان خطا ہوتے ہیں تو پھر یہ آدم علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے آدم علیہ السلام نبی تو تب ہوئی ہے جب اس دھرتی پر اتارے گئے تو جب دھرتی پر اتارے گئے تو اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی گناہ نہیں ہوا اور جب جنت میں پھل کھایا تھا تو اس وقت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے اس لئے یہ اشکال نہیں پیدا کیا سکتا کہ جب انبیاء علیہ السلام معصوم خطا ہوتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کیسے ہوگی بھئی آدم علیہ السلام سے جب یہ غلطی ہوئی تھی اس وقت وہ نبی نہیں تھے تو جب نبی نہیں تھے تو غیر نبی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے لیکن انبیاء علم اسلام کی عصمت کا معاملہ الگ ہے جب نبوت مل جاتی ہے تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا کہ جب انہوں نے درد کھا لیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کے لباس اتر گئے اور وہ درد کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آدم علیہ السلام کو رہو علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا دھرتی پر اتارا اور بعد میں ان دونوں حضرات نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا یہ تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہیں یہاں بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے آج کا وقت ختم ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق دے آمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی